لڑکیاں جو جوب پا لیتی ہیں تو جوب کے ساتھ ساتھ بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں وہیں ایک لڑکی جو کہ ایک دروگا کی جوب پاتی ہے لیکن جوب کے بعد وہ ایک نالے میں بہت برے حالات میں ملتی ہے اس کی سانسیں تھم چکی تھی وہ مر چکی تھی اور اس کے ساتھ ہوا تھا کچھ ایسا کہ جس کے بارے میں سن کر اس کا پتی بھی حیران تھا جو کہ اس سے سو کلومیٹر کی دوری پر اپنے ایک ننے سے بچے کے ساتھ رہتا تھا نمشکار میں مہیک چودری آج آپ کے سامنے پھر سے ایک سچی گھٹنا لے کر جس سچی گھٹنا میں ایک مہلا جو اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر ایک نوکری لیتی ہے لیکن اسی نوکری میں بیٹھے عالی عدیقاری کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا کہ آپ سنوگے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ایک پل کے لیے آپ سوچیں گے کہ ہر پریوار میں لڑکیاں ہوتی ہیں ہر پریوار کی لڑکیاں مہنت کرتی ہیں آگے بڑھتی ہیں نوکریوں پکڑتی ہیں اگر ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر کیسے ہوگی یہ گھٹنا نکل کر آ رہی ہے لکھنو سے لکھنو میں یہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی بے حد ہی مہنت کرتی ہے جس کا نام ہے سنیتا اپادیائے بہت ہی مہنت کے دم پر وہ ایک سرکاری نوکری لے لیتی ہے پرابت کر لیتی ہے وہ سرکاری افسر بن جاتی ہے وہ ایک دروگہ بن جاتی ہے اور اس کا جو پتی ہے وہ بھی ایک سرکاری افسر ہے لیکن اس کی جو نوکری ہے وہ اسی کے گاؤں میں ہے لیکن جو لڑکی ہے اس کی نوکری اس کے گاؤں سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہوتی ہے یہاں پر وہ جو تھانا انچارز ہوتی ہے تو اسی سمیں ایک لاتی چارز کا آرڈر آتا ہے دنگے ہو رہے تھے وہیں پر سنیتا اپادیائے پہنچتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اور وہاں پر جب دنگے ہو رہے تھے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے وہ لاتی چارز کرتے ہیں تو اس میں دو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور جان جانے کی وجہ سے اب جو محلہ دروگا ہے سنیتا جی ان پر آروپ لگتا ہے کہ آپ نے سوچویشن کو اچھے سے ہینڈل نہیں کیا اور ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ساتھی ساتھ ان کو ڈیوٹی سے ٹیرمنیٹ کرنے کی بات بھی کی جا رہی تھی جس سے سنیتا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اوپر جو آدھکاری تھا اس سے اوپر والی پوشٹ پر جو تھے ایس اچو صاحب جن کا نام تھا کلڈی ان سے جا کر مدد کی گوہار لگاتی ہے اور جب مدد کی گوہار لگاتی ہے تو جو ایس اچو صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مدد ہو جائے گی لیکن آپ کو جو بھی میں کہوں وہ کرنا ہوگا اب جو محلہ دروگا تھی وہ بیسے ہی فسی ہوئی تھی وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اور کیونکہ محلہ دروگا دکھنے میں بے حد ہی سندر تھی کوئی بھی وقتی اگر اسے دیکھتا تو اس کی خوبصورتی پر فیدہ ہو جاتا ویسا ہی یہاں پر جو کلڈی پیسے چو صاحب تھے وہ بھی فیدہ ہو جاتے ہیں اور شام کو محلہ دروگا کو اپنے گھر پر ملنے کے لیے بلاتے ہیں محلہ دروگا کیونکہ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا اور اس کا پتی ان دونوں سے دور یہی سہر میں جہاں اس کی ڈیوٹی تھی یہی پر ایک کمرہ لے کر رہتی تھی اب شام کو جب ایسا چو صاحب بلاتے ہیں ایک بار تو وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ نہیں جایا جائے لیکن اسے اپنی نوکری کا سوال تھا اسے نوکری کے لیے اسے جانا پڑا اور وہ جاتی ہے ایسا چو صاحب کے کمرے پر تو وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ ایسا چو صاحب پیک لے رہے ہیں وہ بھی داروں کے وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ سر یہاں تو یہ سب چل رہا ہے میں کل آتی ہوں میں کل آپ سے بات کرتی ہوں تب ہی ایسا چو صاحب کہتے ہیں یہاں پر میرے اور تمہارے سبا کوئی بھی نہیں ہے اور ایسا تو ہماری لائن میں چلتا ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں اور وہیں سوفے پر وہ بیٹھ جاتی ہے اور باتیں کرنے لگتے ہیں دونوں اور جب باتوں ہی باتوں میں دروگا صاحب کہتے ہیں دروگا صاحب سے ایسے چو صاحب کہتے ہیں کہ تو آپ بھی تھوڑا بہت لے لیجیے تو جو سنیتہ جی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں سراب نہیں پیتی لیکن بار بار ایسے چو صاحب کے کہنے سے وہ چھوٹا سا ایک پیک لے لیتی ہیں اور جیسے ہی وہ چھوٹا سا ایک پیک لیتی ہیں اب Thrones صاحب کا اور بھی حمت بند جاتی ہے اور وہ ان سے اور ایک پیک کے لیے کہتے ہیں اور لگاتار انہیں پیک پر پیک پلانے لگتے ہیں اور بیچ بیچ میں ان کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ بھی بات کرتے ہیں اور ایسے جو صاحب کہتے ہیں کہ تم اتنی سندر ہو میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تمہارا دیوانہ ہو گیا اور تم اس حالات میں ہو مجھے بہت برا لگ رہا ہے میں آپ کی بہت جرور مدد کروں گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی سہنبھوتی بری بات ہے جب سنیتا جی سنتی ہیں تو وہ بھی بھوس میں نہیں رہتی ہیں اور ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ جو ایسے جو صاحب ہیں کلدیب جی وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں اور کافی رات ہو جاتی ہیں دونوں سراب کے نسے میں دھوت ہو جاتے ہیں اور اب دونوں بیڈروم کی طرف چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی سنیتا کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ LED پر اسی کی ایک اصلی ویڈیو چلی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہی وہ اپنے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور ایک چیخ نکلتی ہے تب بھی آدھے کپڑوں میں وہ ویڈیو باہر سے آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا سنیتا جی آپ نے تو بہت ہی اچھے سے یہ رات بتائی آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور میں آپ کا اتنا دیوانہ ہو گیا ہوں کہ آپ کے کچھ پرائیوٹ پل میں نے اس ویڈیو میں اتار لیے ہیں اب جب بھی مجھے آپ کی ضرورت ہوگی تو میں ان ویڈیوز کو دیکھ لیا کروں گا اس بات پر سنیتا اوپادیا ہے بہت پریشان ہوتی ہیں لیکن وہ اس طریقے سے پیس کرتے ہیں ان باتوں کو ایک دو بار سنیتا اوپادیا ہے کہتی ہے کہ آپ یہ ڈیلیٹ کر دیجئے نہیں تو مجھے کسی سے کہنا پڑے گا آگے مجھے اپروچ لگانی پڑے گی تو مارے خلاف ایکسل لینا پڑے گا لیکن وہ جیادہ نہیں کہہ پاتی اور بس ان کو لگ رہا تھا کہ کیسے بھی کر کے یہ میرا جو میرے اوپر مجھے ٹرمنیٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس میں میری مدد کریں اور کل دیپ بے جیجا کو اس سے کہتا تھا کہ میں آپ کی بے حد مدد کروں گا آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ میرے پاس آ جائے کریں جب میں آپ کو بلائے کروں ایک دو بار وہ آتی ہے اور اس کے بعد اب کل دیپ کی ہمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسی ویڈیو کے سہارے اور وہ جو رات اس نے اس کے ساتھ بٹائی تھی اب وہ سنیتا اوپاد دھائے کو اپنے آلہ ادھیکاری کے پاس بھیجنے لگتا ہے کہتا ہے مجھے تمہارا کام کرانا ہے تو تمہیں تو جانا پڑے گا کیونکہ سنیتا اوپاد دھائے پتری لمبی سندر تھی اور دیکھنے میں بہت ہی گوری چٹی تھی انہیں دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ پولیس والی ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ سمجھو آسمان سے پریوتر کر آئی ہو لیکن اس نوکری کی وجہ سے اس کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اب وہ ان کے کہنے سے اپنے جو ایس ایچو صاحب ہیں ان کے بھی جو سر ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہے اور ایک رات ان کے ساتھ رہ کر آتی ہے اور اب یہ سلسلہ نہیں تھمتا ہے لگاتار اس کو کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس کلدی بھیجنے لگتا ہے اور اپنے بھی سارے رکے ہوئے کام کرانے لگتا ہے یہ سلسلہ لگاتار چل رہا تھا کہ تب ہی سنیتا اپادیہے کے پتی کا فون آتا ہے جن کا نام ہے اجے اپادیہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو بہت مس کر رہا ہے آپ آ جائیے تب ہی سنیتا اپادیہے کہتی ہے ٹھیک ہے کل شام کی ٹرین سے میں آ رہی ہوں اور پھر ہم آرام سے مل کر باتیں کریں گے سنیتا اپادیہے وہاں سے نکلتی ہے کہ راستے میں ہی اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور وہ وہیں سے اب پون کرتی ہے کلدی پیسچوں کو کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور تم نے میری نوکری کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا مجھے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے میرے پاس کوئی بیچارہ نہیں ہے لیکن میرے پاس بہت بڑا ثبوت ہے جو تمہارا بچہ میری کوک میں پل رہا ہے اس کا میں ڈی ای نی ٹیسٹ کراؤں گی اور میں تم پر دعویٰ ٹھوکوں گی اور اپنی جو بھی تم نے میرے ساتھ کیا ہے ان سب کا بدلہ لوں گی میری نوکری تو ویسے بھی نہیں رہی اور ان سب باتوں کو سنتے ہوئے کلدی پ کیونکہ وہ ایک کھیلا ہو عویقتی تھا کیونکہ جس لائن میں تھا اسی میں اس کے خلاف مکنمہ درج کرنے کی بات کی جا رہی تھی تو وہ کہتا ہے مجھے ماپ کر دو سنیتا تم آ جاؤ ابھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور یہ ایڈرس ہے میں یہاں سے میں تمہارے ساتھ کچھ بیٹھ کر پرسنل بات کرنی ہے تم چاہوگی تو میں تم سے سادھی بھی کر لوں گا تم چاہوگی تو اس بچے کو گرا دیں گے مطلب ہے کہ آپ سے ایسی سہمتی سے ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ سنیتا اپادہ اپنے پتی کے پاس نہ جا کر واپس کلدیپ ایس اچو کے پاس آ جاتی ہے اب کلدیپ ایس اچو اور وہ سنیتا اپادہ دونوں ملتے ہیں گاڑی میں ملتے ہیں اور ملتے ہی وہ جو کلدیپ ایس اچو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اس بچے کو گرا دو اور رہی بات تمہاری نوکری کی تو وہ تو ہونا ہی تھا اس میں میں کیا کر سکتا تھا ساتھ میں سنیتا اپادہ کہتی ہیں کہ اگر تم کچھ کر نہیں سکتے تھے تو تم نے میرا فائدہ کیوں اٹھایا تم نے تو تم نے تمہارے کئی آلہ ادھکاریوں نے کئی افسروں نے میرے ساتھ بہت گلت کیا میں اس کا بدلہ جرور لوں گے لیکن اسی بات کا اب کلدیپ ایس اچو کو در لگنے لگتا ہے اور اسی گاڑی میں رکھی ایک روڑ سے اس کے سر پر مار کر وہی اس کی سانسیں بند کر دیتا ہے بعد میں اس کے گردن کو بھی وہ دواتا ہے اور جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس میں سانسیں نہیں ہیں اس گاڑی کو لے جا کر اسے ایک کھائی میں پھیک کر آ جاتا ہے جب وہ آتا ہے تو آنے کے بعد بڑی مستی سے وہ رہتا ہے لیکن وہاں اس کا پتی جو تھا سنیتا اپادہ کا پتی اجے اپادہ ہے اپنے دو سال کے بیٹے کے ساتھ اپنی پتنی کا انتظار کرتا ہے جب پتنی نہیں پہنچتی ہے اور اس کا فون بھی بند آتا ہے تو وہ اب سیدھا تھانے آ جاتا ہے اور آنے کے بعد سب ہی جو آفیسرز وہاں پہ تھے ان سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم تو کافی دن پہلے یہاں سے ہٹا دی گئی ہیں ان پر تو کیسز چلے ہوئے تھے کیونکہ لاتی چارج میں ان پر ایک مقدمہ بن گیا تھا تو وہ تو یہاں پر نہیں ہیں وہ تو جا چکی ہیں لیکن ایک مہیلہ کونسٹیبل کہتی ہے کہ میں نے سنیتا اپادہ جی کو ایسا جو کلدیب کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا نجانے ان کے بیچ میں کیا میٹر تھا کہ میں سمجھ نہیں پائی لیکن ہو سکتا ہے انہیں کچھ پتا ہو تب ہی جو آجے اپادہ ہے وہ کلدیب سر سے بات کرتے ہیں اور کلدیب ان سے ساپ ساپ منا کر دیتا ہے کہ مجھے کیا پتا تمہاری پتنی کہاں ہے کہاں نہیں ہے لیکن جو ایک کونسٹیبل تھی جس نے کہا تھا کہ سنیتا کو ہم نے کلدیب سر کے ساتھ دیکھا تھا تو اب اسی بحاب پر اس کا پتی مقدمہ درج کراتا ہے اور اپنی پتنی کو ڈھونڈنے کے لیے سی بی آئی کا سہارا لیتا ہے اور اب سی بی آئی اس کیس کو اپنے طریقے سے جانستی ہے اور جب جانستی ہے تو پتا لگتا ہے کہ جو لاسٹ کال سنیتا اوپا جھائے کو کیا گیا تھا وہ پی سیو سے کیا گیا تھا اور جب وہاں پر جا کر دیکھا گیا تو وہاں پر کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ پبلک بود تھا اور پولیس اب حیران تھی کہ آخر کار پتا نکالا جائے تو کیسے جو ایس ایچو صاحب ہیں وہ بھی بلکل دور ہیں انہیں بھی کچھ نہیں پتا آخر کیا تو یہ کس نے کیا تب ہی وہاں پر ایک کسی کے گھر میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا سی سی ٹی بھی کیمرہ اس سے پوٹیج نکالی جاتی ہے تو اس میں پتا لگتا ہے اس ڈیٹ کو سنیتا اوپا جھائے کو کال کرنے والا اور کوئی نہیں کلدیپ ایس ایچو تھا اور اب اس سی بی آئی کلدیپ ایس ایچو کو ارسٹ کرتی ہے اور اپنے طریقے سے پوستاج کرتی ہے جیسے ہی سی بی آئی کا ڈڑھنا اس پر پڑتا ہے تو ایس ایچو صاحب ساری باتیں بتا دیتے ہیں وہ ساری گھٹنا کو بیان کر کر وہ سارا جو ہوا تھا سنیتا اوپا دہ کے ساتھ وہ سب کچھ اپنے اوپر لیتے ہیں اور سنیتا اوپا دہ کی ڈیٹ بوڈی کو بھی کھائیوں سے برامت کرا دے ہیں یہ ایک ایسی سچی گھٹنا ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں ہم آپ کے سامنے کہ جس میں ایک مہیلہ جو بہت محنت سے نوکری پاتی ہے اور اس کی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس کی جد بھی نہیں رہتی ہے اور ساتھی ساتھ اس کی جان بھی چلی جاتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے آفیسرز کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ بوکس میں ضرور لیجئے گا اور بہت جلد پھر آتی ہوں ایسی ہی ایک سچی گھٹنا کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بارے